نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدن علم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلیم الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین معزز ناظرین اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک تصدق سے ترجمہ تلقران کے لیکچر نمبر تین میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی حسب معمول ہم اپنے سبق کا آغاز گرامر کے سبق سے کرتے ہیں گرامر کے سبق میں اس سے پہلے جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اس کی ایک دفعہ ریویجن کر لیتے ہیں شروع سے ہم نے پڑھا تھا انسان کے موں سے جو بول نکلتا ہے لفظ کہلاتا ہے بامانہ لفظ کو کلیمہ کہتے ہیں کلیمہ کی تین اقسام ہیں اسم فیل حرف اسم کسی جگہ چیز انسان یا حیوان کا نام اس کے بعد ہم نے علامات اسم پڑھی تھی شروع میں حریف لام آخر میں تنمین آخر میں یائے نسبتی شروع میں حرف نیدہ شروع میں حرف جار آخر میں گولتا اس کے بعد ہم نے فیل پڑھا تھا فیل وہ کلیمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے ہم نے پڑھا تھا فیل کی بنیادی تو اقسام ہیں فیل ماضی فیل مزارے فیل ماضی وہ فیل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے فیل مزارے وہ فیل جس میں حال یا مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے آج ہم پڑھ رہے ہیں حرف کلیمہ کی تین اقسام اسم فیل اور حرف آج ہم شروع کر رہے ہیں حرف سے حرف کہتے ہیں وہ کلیمہ وہ کلیمہ جو اسم ہو نہ فیل جس میں کوئی اسم کی علامت بھی نہیں ہوگی فیل کی علامت بھی نہیں ہوگی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حرف ہے وہ کلیمہ جو اسم ہو نہ فیل بلکہ ان کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہو مل کے پڑھیں گے وہ کلیمہ جو اسم ہو نہ فیل بلکہ ان کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہو تین دفعہ پڑھیں گے وہ کلیمہ جو اسم ہو نہ فیل بلکہ ان کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہو پھر سے وہ کلیمہ جو اسم ہو نہ فیل بلکہ ان کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہو پھر سے وہ کلمہ جو اسم ہو نہ فیل بلکہ ان کو آپس میں ملانے کے لیے جیسے فی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے من سے حرف وہ کلمہ جو اسم ہو نہ فیل بلکہ ان کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہو اس کے بعد آج ہم پڑھ رہے ہیں اسمائی موسولہ کا بیان اسمائی موسولہ موسولہ یہ ورڈ وصل سے ہے کہتے ہیں ملنا ملانا وصل اسمائی موسولہ تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اسمائی موسولہ فیل ہوتے ہیں یا اسم ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں کیونکہ نام ہی اسم ہے اسمائی موسولہ ہے اسمائی موسولہ لکھ لیں وہ اسماء جو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسمائی موسولہ وہ اسما جو ملانے کے لیے استعمال ہوں مل کے پڑھیں گے وہ اسما جو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہوں یہ اسما درمیان میں آئیں گے اس سے پہلے کچھ ایک کلمہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ کلمات ہو سکتے ہیں ان کے بعد میں ایک کلمہ یا ایک سے زیادہ کلمات ہو سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ جب ہم ترجمہ کر رہے ہوں گے اس وقت عملی مشک کے دوران مزید دیکھیں گے تو اسماعی موصولہ وہ اسماع جو ملانے کے لیے استعمال ہوں ان کو کیا کہتے ہیں اسماعی موصولہ ترجمہ ان کا کرتے ہیں جو جس جنوں نے اس طرح کر کے وہ جس یا جس یا جنوں نے وہ جو وہ ایک جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اسماعی موصولہ تو اسماعی موصولہ پڑھنے کے لیے ہم ایک ٹیبل بنائیں گے جس کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے اب چار لائنیں لگائیں گے یہ میں نے نمبر 1 ایک لائن لگائی اس کے بعد نمبر 2 یہ دوسری لائن لگائی نمبر 3 اور نمبر 4 ہم چار لائنیں لگائیں گے اس کو میں لکھ رہا ہوں ایک دو تین اور چار اس کے بعد ہم ایک اور لائن لگائیں گے جو لائن ایک اور چار سے گزر کر پہلے ہم نے کالم وائز لگائی تھی اور اب ہم رو وائز لگا رہے ہیں جو ایک اور چار سے گزر جائے گی اس کو ہم کہہ رہے ہیں اے ادھر سے اس کو بھی کہیں گے اے دوسری لائن جو ہم لگائیں گے یہ یہاں سے لائن چار سے شروع کریں گے کالم چار سے اور یہ ایک سے گزرتی ہوئی جائے گی اس کو ہم کہیں گے بی اس کے بعد اگلی لائن جو ہماری ہوگی وہ پھر اے کی ہوگی یہ سمجھنے کے لیے اسی طرح اس کے بعد بھی ہمیں ٹیبل کی ضرورت پڑھتی رہے گی جب ہم گردانیں پڑھیں گے اس وقت بھی ہمیں ٹیبل کی ضرورت پڑھتی رہے گی تو ہم اسی طرح سے ہی ٹیبل بنایا کریں گے اسی طرح سے ہی ہم اس میں گردان لکھا کریں گے تو ہم پڑھ رہے ہیں اسمائی موصولہ یہاں پر آئے گا واحد یہاں پر آئے گا تسنیہ یہاں پر آئے گا جمع عربی میں اردو میں ہم واحد اور جمع دو یا دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا عربی میں ایک کے لیے واحد دو کے لیے تسنیہ اور تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع کسی کا استعمال ہوتا ہے اردو میں دو یا دو سے زیادہ کے لیے جمع کسی کا استعمال ہوتا ہے جبکہ عربی میں تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع کسی کا استعمال ہوتا ہے واحد تسنیہ جمع اور یہاں پر ہم لکھیں گے مذکر یہاں پر ہم لکھیں گے موننس آج کے سبق میں یہ والا جو حصہ ہے اس کو ہم خالی چھوڑ رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو گرطان نے جب پڑھیں گے تو اس وقت یہاں پر بھی غائب حاضر کچھ لکھنا پڑے گا لیکن آج کے سبق میں ہم یہ والا حصہ اس کو چھوڑ رہے ہیں یہاں پر کچھ نہیں لکھیں گے اب سیگہ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں اوپر سے واحد مذکر اگر میں پوچھوں کہ اس ڈبے میں کون سا سیگہ آئے گا تو آپ کہیں گے سب سے پہلے آپ اوپر جائیں گے واحد پھر رائٹ اور اس کے بعد اگر ادھر کچھ اور لکھا ہوگا لیکن ابھی ادھر کچھ نہیں ہے تو اس لیے اس کو ہم ایسے چھوڑ رہے ہیں لیکن واحد مذکر تو کیا سیگہ ہوگا اس خانہ میں واحد مذکر اگر میں ادھر پوچھوں تو کیا ہوگا آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے اوپر جائیں گے مذکر اور اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو کون سا سیگہ آئے گا مذکر یہاں پر کون سا سیگہ آئے گا واحد مونس یہاں پر جمع مونس یہی ہمارا ٹیبل ہے اسی ٹیبل کی مدد سے ہم آگے گردانے بھی پڑھیں گے اس کو اچھی طرح سے دیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کیا تھا چار لائنے لگائی تھی ایک دو تین چار ایک دو تین چار میں نے اوپر نمبرنگ بھی کر دی پہلے ہم نے کالوم وائس لائنے لگائی تھی اب ہم رو وائس ان تمام کالومز کو گزرتے ہوئے ایک ہم رو ڈرا کی ہم نے جو ایک اور چار سے گزر کے گئی اس کو ہم نے اے کہا اس کے بعد دوسری ہم نے رو لگائی جو چار کالومز سے شروع ہوئی اور ایک سے گزر گئی اس کو ہم نے بی کہا سوری یہاں کر بی تھا سیگہ دیکھنے کا طریقہ ہم نے کہا پہلے اوپر دیکھیں گے پھر رائٹ دیکھیں گے پھر رائٹ دیکھیں گے پہلے اوپر پھر دائیں پھر بائیں سیگہ کہ ہمیں پتا چل جائے گا تو واحد مذکر واحد ہے تو اس کا مطلب ہے جو بھی ادھر لفظ لکھا جائے گا اس کا ترجمہ ہوگا ایک مذکر یہی ہوگا نا پھر ادھر جو بھی لکھا جائے گا اس کا ترجمہ تو چونکہ مصولہ کی بات ہے تو ہم پھر وہ کہیں گے ایک مذکر جو جو بھی ترجمہ ادھر جو بھی ورڈ آئے گا اچھا اب ادھر جو کلیمہ آئے گا اس کا کیا ترجمہ ہوگا تسنیہ مذکر اس کا سیگہ ہے تو تسنیہ سے مراد ہوگا دو اور یہاں پہ مذکر جو اور یہ ہے جمع کا تو اب ہم جمع کے لیے سب مذکر جو جو یہاں پہ ہم اگر اب واحد مونس کا سیگہ ہے تو کیا ترجمہ کریں گے ایک مونس جو ایک مونس جو اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے دو مونس جو اور یہاں پہ سب مونس جو تو ابھی ہم نے الفاظ لکھے بھی نہیں آپ کو پہلے ہی پتا چل گیا ہے کہ یہاں پر جو کلمہ آئی گا اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے تو سب سے پہلا کلمہ میں لکھ رہا ہوں وہ ہے اللہ زی اللہ زی اللہ زی وہ ایک مذکر جو اللہ زی اس کے بعد ہے دوسرا اللہ زانی اللہ زی اللہ زانی تیسرا ہے اللہ زی اللہ زی اللہ زی اللہ زانی اللہ زی یاد رکھنے کے لیے عشانوں کی مدد سے ہم پڑھ لیتے ہیں وہ اس طرح سے ہوگا کہ جب آپ پہلا سیگہ پڑھ رہے ہیں تو آپ ہاتھ ایسے نیچے رکھیں گے اللہ زی جب دوسرا سیگہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ ایسے ہاتھ اوپر کریں گے اللہ زانی اور جب تیسرا سیگہ ہوگا تو آپ ہاتھ کو ایسے قراز کی طرح کریں گے بالکل ایسے تو پہلا سیگہ ہاتھ نیچے دوسرا ہاتھ اوپر اور تیسرا ایسے ہم لے کے جائیں گے تو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ زی اللہ زانی اللہ زینا پھر سے اللہ زی اللہ زانی اللہ زینا ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ اس سے اگلی گردانے بھی جب ہم پڑھیں گے تو اسی طرح اشاروں کی مدد سے پڑھیں گے وہ ہمیں پڑھنے میں سمجھنے میں یاد کرنے میں بہت آسانی رہے گی تو پھر سے اللہ زی اللہ زانی اللہ زینا تو اللہ زی کیا ترجمہ ہوگا ایک مذکر جو اللہ زانی تو مذکر جو اور اللہ زینا سب مذکر جو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ زی سیگہ کونسا بنتا ہے واحد مذکر اور اللہ زانی یہ کونسا سیگہ ہے یا مذکر وائٹ بورڈ کو نہیں دیکھنا زبانی آنکھیں بند کر کے یہ ذرا بتائیں گے اللہ زانی کون سا سیگہ ہے تصنیہ مذکر اور اللہ زی کون سا سیگہ ہے واحد مذکر اللہ زینا کون سا سیگہ ہے جمع مذکر تو طریقہ کیا ہے سیگہ دیکھنے کا سب سے پہلے اوپر اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں رائٹ دیکھیں گے اوپر اور اس کے بعد رائٹ اور اس کے بعد لیفٹ لیفٹ ابھی خالی ہے ایک زفہ پھر ہم پڑھتے ہیں اللہ زی اللہ زانی اللہ زینا بالکل اسی طرح میں چاہوں گا آپ بھی اشاروں کی مدد سے پڑھیں اللہ زی اللہ زانی اللہ زینا اس کے بعد ہم آگے مونس کے سیگے لکھتے ہیں اللہ تی اللہ تی اس کے بعد ہے اللہ تانی اور تیسرا ہے اللہ تی اللہ تی اور ایک اور ہوتا ہے وہ ہے اللہ ای وہ بھی جمع مونس کا ہے اللہ ای اللہ ای اللہ تی اللہ تانی اللہ تی اللہ تی اللہ تانی اللہ تی تین دفعہ مل کے اشاروں کی مدد سے بلان دفعہ بلان دفعہ ملکمہ 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 مکمہ ملکمہ 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 ملکہ ملکمہ 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 م اللہ تی کیا ترجمہ ہوگا ایک مونس جو اور اللہ تانی کیا ترجمہ ہوگا دو مونس جو اور اللہ تی کیا ترجمہ ہوگا سب مونس جو اب ایسے ہم کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں سیگا کی آپ نے آنکھیں بند کر کے نوٹ بک کو دیکھے بغیر بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ کون سا سیگا ہے اللہ تانی دو مونس جو سیگا کون سا ہوگا سیگا ہم دیکھنے کے لیے سب سے پہلے اوپر دیکھتے ہیں پھر رائیڈ دیکھتے ہیں تو تسنیہ مونس جب کہیں گے سیگا بتانا ہے تو پھر آپ نے اس طرح سے بتانا ہے تسنیہ مونس اور جب کہیں گے ترجمہ کیا ہے پھر آپ نے ترجمہ بتانا ہے اب ہم کر رہے ہیں اللہ تی کیا ترجمہ ہوگا اور سیگا کیا ہے واحد مونس سیگا کون سا ہے واحد مونس اللہ زینہ کیا سیگا ہے سب سے پہلے اوپر پھر رائیڈ جمع مزکر اللہ تی کیا سیگا ہے جمع مونس جمع مونس پھر سے اب ہم شروع سے آخر تک پڑھتے ہیں اللہ زینہ اللہ تی اللہ تانی اللہ تی اشاروں کے ساتھ ہم پڑھیں گے اللہ زینہ اللہ تی اللہ تانی اللہ تی پھر سے اللہ زین اللہ زانی اللہ زین اللہ تی اللہ تانی اللہ تی ہم پڑھ رہے ہیں اسمائی مصولہ اسمائی مصولہ وہ اسما ہوتے ہیں جو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ کلمات کو جملے کے ساتھ جملے کو کلمات کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اسمائی مصولہ ہم نے ایک ٹیبل ڈراؤ کیا ٹیبل ڈراؤ کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے چار لائنز لگائیں ایک دو تین چار چار ہم نے لائنس لگائیں جو کالم وائز تھی اس کے بعد ہم نے دو لائنس لگائیں جو رو وائز تھی سب سے پہلی لائن ہم نے ایک کے ساتھ لگائی جو ایک اور چار کو بار کرتی ہوئی رو وائز دوسری لائن جو ہم نے چار سے لے کر جو ایک کو کراس کی لیکن اس نے چار کو کراس نہیں کیا اس کو ہم نے بی کا نام دیا اس طرح ہم نے جو پہلا ہمارا ٹبا بنا تھا اس کو واحد تصنیہ جمع یہاں پر مزکر یہاں پر مونس سیگا بتانے کا طریقہ ہم نے دیکھا کیا ہے کہ سب سے پہلے اوپر دیکھتے ہیں پھر رائٹ اور پھر لیفٹ دیکھتے ہیں اسمائی مسئولہ ترجمہ کیا کرتے ہیں جو جس نے جنہوں نے وغیرہ تو اللہ زی اللہ زانی اللہ زینا اللہ تی اللہ تانی اللہ تی پھر سے مل کے پڑھیں گے اللہ زی اللہ زانی اللہ زینا کرامر کا ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں وہ ہے علامات ترجمہ کا علامات ترجمہ میں آج ہم کچھ مزید علامات پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جو ہم نے پہلے علامات پڑھی ہیں ان کی بھی رویزن کریں گے تو سبق نمبر ون میں ہم نے پڑھا تھا اگر شروع میں علیف آئے تو ترجمہ کرتے ہیں میں شروع میں نون آئے ترجمہ کرتے ہیں شروع میں یا آئے ترجمہ کرتے ہیں وہ شروع میں تا آئے ترجمہ کرتے ہیں تو شروع میں با آئے ترجمہ کرتے ہیں ساتھ پہلے دن ہم نے یہ علامات پڑھی تھی کل ہم نے پڑھا لامزر لی ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں کے لیے واسطے لامزر لی ہو تو کیا ترجمہ کرتے ہیں کے لیے واسطے اس کے بعد کل ہم نے پڑھا تھا واؤ علیف واؤنون جارون واؤ علیف واؤنون جارون کس کی علامتیں ہیں جمع مذکر کی علامتیں ہیں ترجمہ کیا کرتے ہیں ان کا سب کیا ترجمہ کریں گے سب واؤ علیف واؤ نون یا نون کس کی علامتیں ہیں جمع مذکر کی علامتیں ہیں اور ترجمہ کیا کرتے ہیں سب واؤ علیف واؤ نون یا نون کس کی علامتیں ہیں جمع اور کیا ترجمہ کرتے ہیں سب اس کے بعد ہم نے کل ہی پڑھا تھا کاف زبر کا اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے تم تو یا آپ جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ جزا کا اللہ جزاک اللہ اللہ کو جزا دے تو کاف زبر کا ترجمہ ہوگا تو تم یا آپ اسی طرح تا کبھی تا یہ تو علامت ہے یہ زمائے میں سے ہے تو آخر میں تا ہوتی ہے تا کبھی ترجمہ ہوتا ہے تو تم آپ یہ علامت ہے اس کا بھی ترجمہ کیا ہوگا تو تم آپ کچھ ہم کلماتے ترجمہ بھی یاد کریں گے ان میں ایک کلماتے ترجمہ میں ایک تھا ترجمہ ہوتا ہے کلماتے ترجمہ میں ایک ہم نے کلمہ کل پڑھا تھا ترجمہ ہوگا کیا ترجمہ ہوگا جس طرح آپ نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ شروع میں نون آئے تو کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم اسی طرح اگر آخر میں نون علیف نا آتا ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں آخر میں نون علیف نا آتا ہے تو ترجمہ کرتے ہیں ہم ایک اور ورڈ ہوتا ہے آنا اس کو پڑھتے ہیں آنا اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے نون علیف نا کا کیا ترجمہ کریں گے ہم کیا ترجمہ کریں گے ہم جہاں پر نون علیف نا آتا ہے ترجمہ ہم کریں گے ہم اس کے بعد ہم نے آج پڑھا جیسے تازبرتا یہ علامت ہے ترجمہ کیا ہوگا یہ واحد مذکر کی علامت ہے جس طرح کاف زبر کا واحد مذکر اسی طرح تا زبرتا بھی اور ترجمہ ہوتا ہے تو تم یا آپ اس کے بعد آج ہم اگلی علامت پڑھے ہیں یہ ایک حرف ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ ہے علا کیا ترجمہ ہوتا ہے پڑ علا کا ترجمہ ہوگا پڑ علا کا ترجمہ کیا ہے پڑ اسی طرح ایک ورڈ ہے لام علی فلا ایک کلمہ ہے کیا ترجمہ ہوتا ہے نہیں لا کا ترجمہ کیا ہے نہیں لیکن ہم اس کو علا اور لا یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے لیکن پھر بھی علامات ترجمہ میں کلمات ترجمہ میں ان کو ہم الگ سے بھی یاد کریں گے اور جب ان کی باری آئے گی گرامر میں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بھی پڑھیں گے لیکن علامات ترجمہ میں بھی ہم ان کو الگ سے یاد کرتے رہیں گے یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پڑھنے والے جو گرامر کو زیادہ اچھا نہیں کر پائیں گے ان کے لیے بھی اگر وہ علامات ترجمہ اور کلمات ترجمہ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ جو گرامر والا پورشن ہے جو ذرا مشکل ہوگا اس پورشن کو اگر وہ نہیں بھی اچھے طریقے سے پڑھ پائیں گے تو وہ صرف کلمات ترجمہ اور علامات ترجمہ کی مدد سے ہی ترجمہ کو انشاءاللہ ساتھ ستر فیصہ تک کرنے کے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے ایک اور علامت آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہم کم اور تم یہ بھی جمع مذکر کی علامت ہیں جمع مذکر کی علامت ہیں ہم کم اور تم کس کی علامتیں ہیں جمع مذکر کی جیسے ہم نے پڑھا تھا کس کی علامتیں ہیں جمع مذکر کی اور ہم کم تم بھی علامتیں ہیں جمع مذکر کی ترجمہ کرتے ہیں سب کم تم کا ترجمہ ہوگا سب ہم کا بھی ترجمہ سب لیکن ہم میں ہوگا وہ سب اور کم تم میں ہوگا تم سب اب یہ ہم بھی ہوتا ہے اور کبھی ہم بھی آتا ہے اس طرح سے ہم کم اور تم کس کی علامت ہیں جمع مذکر کی علامتیں ہیں ہم کم اور تم کس کی علامت ہیں جمع مذکر کی علامتیں ہیں ہم آج ہے تو ترجمہ کریں گے وہ سب اور کم اور تم آئے تو ترجمہ کریں گے تم سب ہم کا ترجمہ کیا کریں گے وہ سب اور کم تم کا کیا ترجمہ ہوگا تم سب اس طرح ہمارا آج کا سبق علاماتِ ترجمہ کلماتِ ترجمہ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ مکمل ہوا اب ہم پڑھتے ہیں اپنے سبب کے اگلے قصہ کے جانے وہ ہے ترجمہ تلقرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط المستقیم سراط اللہ دین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم وللظالین آمین تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں السراط آپ بتائیں گے کیا ہے اسم ہے یا فعل کیا ہے اسم ہے اسم کیا ہے یہ اسم ہے اس کے بعد اللہ زینہ کون سی اسماء میں سے ہے اسماء مسولہ اسماء وہ اسماء جو ملانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جو ملانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں آج ہم نے اسماء مسولہ پڑھے ہیں ایک دesp见 ملکہ پڑھتے ہیں اللہ زین اللہ زان اللہ زین اللہ تی اللہ تان اللاتی اللہ زینہ یہ کون سا سیگہ ہے پتا اللہ اللہ زینہ اللہ زینہ سیگہ جمع جمع مذکر کا سیگہ ہے المغدو یہ کیا ہے اسم ہے عظالم اسم ہے ترجمہ کی طرف پڑھتے ہیں اہدی یہ فعل عمر ہے اہدی تو ہدایت دے ترجمہ ہوگا تو ہدایت دے ہدایت ہم اُردو میں استعمال کرتے ہیں اس ورڈ کو لیکن یہ فعل عمر سے ہے میں نے اس کو ریب کے ساتھ ہنڈرلائن کیا ہے اہدی تو ہدایت دے نون کیا ترجمہ کرتے ہیں اہدینا تو ہدایت دے نا ہمیں اس شرات راستہ خاص راستہ کیسا راستہ سیدھا راستہ کل بھی ارز کیا تھا علیف سینتا اور کلمہ کے دوران اگر مخصر لکھا جاتا ہے آتا ہے سینتا اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا طلب کرنا تو سیدھا راستہ چاہنا طلب کرنا اہدینا تو ہدایت دے نا ہمیں السیرات راستے کی المستقیم اور راستہ بھی کیسا جو بلکل سیدھا ہو سیرات اور وہ اس کے بعد پھر سیرات کیا راستہ اللہ زینا وہ راستہ جو ان سب کا جو آج ہم نے پڑھا اللہ زینا وہ سب جو اللہ زینا سیرات اللہ زینا ان سب کا راستہ جو انعمتا انعمتا آخر میں آ رہا ہے تازبر تا آج آپ نے پڑھا ہے تازبر تا ہو آخر میں یا کاف زبر کا یہ دونوں ترجمہ کرتے ہیں تو تم آپ انعمتا اور اس سے پہلے اگر اس علامت کو ہم ہٹا دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو کلمہ بچتا ہے وہ ہے انعم جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو تا کو ہم نے بس الگ کیا ہے تو انعم یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں انعمتا تو نے انعم کیا انعمتا تو نے انعم کیا اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے پر اور اس کے بعد آج ہی آپ نے پڑھا ہے ہم کم اور تم کس کی علامتیں ہیں ہم کم تم جمع مذکر کے علامتیں ہیں اگر ہم ہو تو ترجمہ وہ سب اور کم تم ہو تو تم سب اور ہم بھی ہوتا ہے ہم بھی ہوتا ہے آج ہم نے کہا علیہم 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 پر ہم وہ سب سرات اللہ دینا راستہ ان سب کا جو انعمتا تو نے انعام کی علیہم ان سب پر ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کی اب یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا اسمائی موصولہ یہ وصل کے لئے استعمال ہوتے ہیں ملانے کے لئے دیکھیں سرات اور اللہ زینا درمیان میں آ رہا ہے انعامتا علیہم راستے اور انعام یافتہ لوگوں کے درمیان اللہ زینا آ رہا ہے یہ سرات اور انعام یافتہ بندوں کو آپس میں ملا رہا ہے تو درمیان میں اللہ زینا ملانے کے لئے استعمال ہوتا ہے راستہ انعام یافتہ بندوں کا تو کس سے ہم نے ملایا ہے اس کو اللہ دینہ اسمائی محسولہ سے راستہ انام یافتہ بندوں کا اور ملایا گیا ہے راستہ اور انام یافتہ بندوں کو اللہ دینہ اسمائی محسولہ غسل کے لئے ملانے کے لئے استعمال ہوتا ہے غیر ترجمہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس ورڈ کو غیر سواء علاوہ تو غیر سوائے یا علاوہ ان لوگوں کے المغدوب یہ ورڈ ہے ال ایک تو شروع میں علی فلام ہمیں پتا چل گیا یہ اسم ہے اور اس کے بعد ہے مغدو مغدو یہ وزن ہے مفعول کا کل ہم نے جیسے پڑا تھا فائل مفعول مفعول وہ کلمہ جس پڑ کام کیا جائے وہ اسم جس پڑ فیل واقع ہو فائل کا فیل واقع ہو وہ کلمہ جس پڑ کام کیا جائے فائل کہتے ہیں کام کرنے والا مفعول کہتے ہیں جس پڑ کام کیا جائے مفعول جس پڑ کام کیا جائے مفعول مفعول کہتے ہیں جس پڑ کام کیا جائے اور مغزود کہتے ہیں جس پر غزب کیا جائے یا جس پر غزب کیا جا جائے جس پر کام کیا گیا ہو مغدوب جس پر غضب کیا گیا ہو یہ بالکل اردو میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں مفعول جیسے میں نے کہا مفعول ہو گیا اس کے بعد ہم کہتے ہیں مردود جس کو رد کیا گیا ہو مردود تو یہ بالکل اردو کا ورڈ ہے مغدوب جس پر غضب کیا گیا ہو علا کا ترجمہ ہے پر ہم وہ سب واؤ کا ترجمہ اور دا کا ترجمہ نہیں علی فلام اور یہ ہمارے لیے ایک نیا کریمہ ہے لیکن اگر دیکھیں اس کلمہ کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کولی فلام کا پتہ ہے اور آخر میں یانون ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے آپ کولی فلام کا بھی پتہ ہے اور یانون کا بھی پتہ ہے اور یانون سب اور درمیان میں جو کلمہ بچا ہے وہ ہے دول دول کا مطلب ہوتا ہے گمراہی گمراہ دول ویسے یہ ورڈ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس طرح سے دلالت لکھا جاتا ہے گمراہی کے لیے یہ دلالت لکھا جاتا ہے لیکن ہم اس کو ریڈ میں ہی رکھیں گے تو ادالی گمراہ شروع سے ہم درجمہ دیکھتے ہیں اہدی تو ہدایت دے نہ ہمیں السیرات راستے کی کیسا راستہ المستقیم جو سیدھا راستہ ہو سیرات وہ راستہ اللہزینہ وہ سب جو ان لوگوں کا راستہ جو انعمتہ تو نے انعام کیا علیہم ان سب پر ان سب کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا غیر نہ کے سوائے ان کا مغدوب جن پر تم نے غزب کیا اللہ کا ترجمہ پر ہم وہ سب وہ سب نہیں جن پر تو نے غزب کیا اگر آپ شیعہ ہیں سنی ہیں دیوبندی ہیں برینبی ہیں وہابی ہیں آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے کسی بھی مطبع فکر سے ہے آپ پھر بھی ہماری کلاسز کو اٹینڈ کر سکتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے جانے ان جانے میں کسی طرح بھی آپ کی دل ازاری نہ ہو اس طرح ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پر پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ